اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وہی توقعات کر رہے تھیں کہ اس سال بھی ہمیں شگر اچھا خاصا پروفٹ دے گا لیکن یقیناً قدرت کی چاہت کچھ اور تھی اور ہمارے جو سارے جتنی بھی انالیسس تھے جتنی بھی مہرین تھے جتنی بھی بڑے بڑے بروکرز تھے سب کے سب یقیناً جتنی بھی بھائی ہیں یہ شگر ریلیٹڈ جو جتنی بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ جس لیول پہ ہوں ان کے سارے چاہت خواب وہ پانی بہ کے لے گئے بجا یہی ہے کہ ہم نے پچھلے سال کے مطابق کام کرنے کا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا اب آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے چار اگست کو پاسما کے چیئرمن نے جو حکومت کو اپیل کی ہے کہ بھی ہمارے پاس جو گوداموں میں چینی پڑی ہیں اس کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے اگر ہم نے اس کی ایکسپورٹ نہیں کی تو دو طرح کی نقصانات بتائی ہیں کہ بھائی اگر ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوئی تو ہمیں دو طرح کے نقصان اٹھانا پڑے گا ایک تو ہماری انڈسٹری نقصان میں چلے جائے گی اور دوسری طرف ہمارا جو اگریکلچر سیکٹر ہے وہ بھی کافی حد تک پریشر میں آ سکتا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی ہمارے پاس آنے والی سیزن میں تقریباً پندرہ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ ٹن تک اضافی ایکسٹر چینی مزید پیدا ہوگا ملک کی قپت کیلئے جتنی چینی چاہیے اس سے زیادہ اگلی سیزن کیلئے متوقع ہیں چار اگر سے لے کر ابھی تک حکمتی پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چینی میں فیلحال ایکسپورٹ نہیں ہے اگر ہمیں کوئی ایسی خبر محصول ہوئی تو آپ بھائیوں کو وقت سے پہلے بتا دیا جائے گا لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی ایکسپورٹ سے جب ہماری ذہن میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم ہزاروں میں سوچتے ہیں بھائی اس بار ایسا نہیں ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ سو یا دو سو کا ہی سوچ سکتے ہیں زیادہ نہیں سوچ سکتے ہیں اب بھائی ان کو لوکل مارکیٹ کی بارے میں بتاتا چلوں جیسے کہ آپ بھائی ان کو بتایا تھا کہ بھائی چینی کی پلے گراؤنڈ جو ہے وہ چیتر سو سے لے کر اسی سو تک ہی ہے مطلب مارکیٹ چیتر سو سے لے کر اسی کے درمیان ہی رہنا ہے اس سے نہ تو آگے جائے گی ہونا نیچے آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں ایکسپورٹ کے کوئی نیوز نہیں آتی کوئی نوڈفیکیشن نہیں آتا تب تک ہم نے روٹین کا کام کرنا ہے اور حاضر کا کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھائی شگر سے زیادہ لگاؤ نہ رکھیں کیونکہ جو لوگ شگر سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے ان کو تو شگر ہونی ہونی ہے اور بہت ساروں کی شگر کروا بھی چکے ہیں تو حاضر کا کام کریں روٹین کا کام کریں جو کیونکہ ریڈ دن با دن کم ہوتی جا رہے ہیں تقریبا جڑی ڈیوڈیو کی جو ریڈ 7880 تھی وہ تقریبا 7880 میں بھی مل رہا ہے اور خیرپور 7840 اس طرح اور بہت سارے میروں کی ریڈ جو ہے وہ دن با دن گرتی جا رہی ہیں اور جو محرم کیلئے ہم نے توقع رکھی تھی وہ توقع بھی پانی پہ کے لے گئی اس وجہ سے آپ بھائیوں سے درخواستے کہ آپ حاضر اور روٹین کا کام کریں شکریہ کمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ